اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں بیری فارمنگ ان پاکستان یوٹیوب چینل سے سید اخلاق احمد رزوی دوستو کافی سارے فارمرز ہمارے گروپ کے ممبرز ہمارے یوٹیوب چینل کے سبسکرائبر ہم سے پوچھتے رہتے ہیں کہ اپنے جانوروں کو ڈالڈا گھی دیسی گھی سرسوں کا تیل تیلوں کا تیل یا بائی پاس فیڈ کیسے استعمال کروائیں کتنا استعمال کروائیں کب استعمال کروائیں اور کون سے موسم میں استعمال کروائیں تو یہ ایک بہت ہی سپیشل بہت ہی اہمیت کا حامل ایک سوال ہے جو کہ ہم تمام ڈیری فارمرز کو اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے آج کا سیشن ہمارا بائی پاس فیٹ ڈالڈا گھی سرسوں کا تیل تیلوں کا تیل وغیرہ استعمال کرنے کے موضوع پر ہے دوستو ہم تمام فارمرز ہی الحمدللہ اس انگریڈینز کو کسی نہ کسی شیئر کے اندر اپنے جاننا پر استعمال کرتے رہتے ہیں ہر چیز کا استعمال کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور اسی کے فوائد ہوتے ہیں کسی بھی چیز کی استعمال حد سے زیادہ نقصان دے کا سبب بنتا ہے اور اس کو استعمال نہ کرنا نقصان کا سبب بنتا ہے جبکہ اسی انگریڈینز کو اسی آئٹم کو اس چیز کو صحیح استعمال کرنے سے ہمارا جانور الحمدللہ صحت مند بھی رہتا ہے اور ہر حوالے سے بہتر رہتا ہے تو چلیے چلتے ہیں آج کے اس سبجیکٹ کی طرف کہ یہ ہمارے جانوروں کے لیے کتنا ضروری ہے دوستو خوراک کے چار اہم اجزاء کے اندر چوتھا ایک سب سے بڑا جو اجزاء ہے وہ گھی تیل فیٹ بائی پاس فیٹ یہ بہت اہم چیز ہے جو کہ ہم اپنے جانوروں کو استعمال کرواتے رہتی ہیں اب بات یہ آتی ہے کہ اس کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے کتنا استعمال کرنا چاہیے کب استعمال کرنا چاہیے اس چیز کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے تو ہر چیز کے فائدے بھی ہیں نقصانات بھی ہیں تو پہلے تو ہم چلتے ہیں اس کے فوائد کی طرف تازہ سوہ اور گبن جانوروں کو اس کو کھلانے کے کیا فوائد ہیں تازہ سوہ جانوروں کو فیٹ دینے کے لیے تیل دینے کے لیے گھی دینے کے لیے آپ ایک مقرر مقدار بنائیں گے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں اور اس کو آپ انشاءاللہ والعزیز دیں گے تو تازہ سوہ جانور آپ دیکھیں گے اپنا لیکٹیشن پیریڈ جو ہے جو دودھ دینے کا دورانیاں ہیں وہ بھی بڑھا دے گا اور اس کے علاوہ ٹائم پر ہیٹ پر آئے گا انشاءاللہ والعزیز اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا جانور پریگنٹ بھی ہو جائے گا کیونکہ ہماری جو خوراک ہے مختلف قسم کے ونڈے ہیں یا خالو اغیرہ ہے اس کی کوالٹی اس لیول کی نہیں ہوتی کہ اس کے اندر فیٹ اس میار کا ہو اگر ہوتا ہے تو ونڈہ بہت مہنگا ہو جاتا ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں تو تازہ سوہ گائے بھینسوں کو آپ اگر گھی دیشی گھی ڈالڈا گھی سرسو کا تیل استعمال کرواتے ہیں یا بائی پاس فیٹ استعمال کرواتے ہیں اس کے بہت فوائد ہیں سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کے جانور کا حازمہ بہترین رہے گا آپ کا جانور خوراک صحیح کھائے گا اس کو حازم بھی ٹھیک کر پائے گا جب جانور خوراک ٹھیک کھائے گا حازمہ ٹھیک کرے گا تو انشاءاللہ والعزیز دودھ کی پرفارمنس بھی آپ کے سامنے ہوگی اور اس سے اس کا لیکٹیشن پیریٹ بھی بڑھ جائے گا اور اس کا جو پریکننسی کے جو مسائل آتے ہیں انشاءاللہ والعزیز وہ بھی نہیں ہوں گے اب چلتے ہیں کہ اس کو کتنا استعمال کروانا چاہیے اور کتنا استعمال نہیں کروانا چاہیے دوستو یہ مختلف فارمرز مختلف طریقے سے اپنے جانوروں کو استعمال کرواتے ہیں گرمیوں میں دہی کے ساتھ استعمال کرواتے ہیں سردیوں میں مرچ کے ساتھ استعمال کرواتے ہیں یہ سارے طریقے ایک جگہ پر ٹھیک ہیں لیکن اگر آپ اس کی ایک مخصوص مقدار بنا لیں اور اس کو اپنے ونڈے کے اندر شامل کر لیں جو کہ ایک جانور کے لیے سو سے ڈیڑھ سو گرام پر ڈے آپ نے دینا ہے وہ بہت ضروری ہے کچھ لوگ آدھا آدھا کی لوگ گھی یا تیل پھلا دیتے ہیں اپنے جانور کو تو اس سے جانور بلکہ کھانا پینا بھی چھوڑ دیتا ہے تو کسی بھی چیز کا فائدہ جب حاصل ہوگا جب آپ اس کو مسلسل استعمال کریں گے سو سے ڈیڑھ سو گرام آپ اپنے ونڈے کے اندر ڈالڈا گھی یا سرسو کا تیل یا سب سے بہترین جو اس کا ہے نا یہ وہ بائی پاس فائٹ ہے اب کیونکہ بائی پاس فائٹ اتنا مہنگا ہو چکا ہے کیونکہ پچیس ہزار کا میرے خیال میں آج ایک بیگ چل رہا ہے بیس کلو کا وہ بہت مہنگا ہو جاتا ہے اس کا نیمل بدل سرسو کا تیل ہے جو کہ میرے خیال میں چھے سو روپے کلو مل جاتا ہے اور اسی طرح ڈالڈا گھی وغیرہ بھی ہے وہ بھی پانچ سو روپے یا چھے سو روپے کلو مل جاتا ہے تو آپ کو چاہیے اپنے تازہ سوا جانوروں کے ونڈے کے اندر پارڈے کے حساب سے سو سو ڈیڑھ سو گرام آپ روزانہ استعمال کریں تو پھر آپ کو دیکھیں گے انشاءاللہ عزیز اس کے فوائد آپ کو بہت زیادہ ملیں گے باقی جو ہمارے دہاتوں کے اندر جانور ہوتے ہیں وہ کسی قسم کا ونڈا نہیں کھاتے کھل نہیں کھاتے ان کو تو اس چیز کی حد سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے ان کو بھی آپ سو سے ڈیڑھ سو گرام اپنی فراغ کے اندر لازمی استعمال کروائیں اس کے علاوہ اس سے بائی پاس فیٹ اور گھی اور تیل سے جو ہے نا جی آپ کے جانور کا نرویس سسٹم بھی بڑا تیزی سے کام کرتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر وائٹیمنز بھی بنتے ہیں تو یہ آپ ضرور استعمال کروائے کریں تازہ سوہ جانور کو اور جو یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ تازہ سوہ جانور کو تیل نہیں دینا یہ تھنڈا ہوتا ہے یہ چیزیں بلکل نہیں ہیں تھنڈا گرم نہیں ہوتا یہ ایک فیٹ کا حمل بنتا ہے اور اس فیٹ کی وجہ سے تازہ سوہ جانور کو استعمال کروانے سے آپ کے جانوروں کا دودھ بھی گاڑا ہوگا اور اس میں ملائی بھی زیادہ آئے گی اس کے اندر مکھن کی جو مقدار ہے وہ بھی زیادہ ہو جائے گی تو آپ سو سے ڈیڑھ سو گرام اپنے تازہ سوہ جانور پانچ سات آٹھ دس دن کے بعد ونڈے کے اندر یہ چیز آپ شامل کر دیں تو یہ بہت اچھا رہے گا کچھ لوگ تیل سو چار سو گرام جو دیتے ہیں وہ ایک دن دے دیتے ہیں ہفتے کے بعد نہیں دیتے تو میرے خیال میں وہ چیز چھیک نہیں ہے وہ ایک دن کے لیے ہی فائدہ ہوتا ہے مسلسل فائدہ نہیں دیتا اب چلتے ہیں اس کے نقصانات کی طرف نقصانات میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں اگر آپ اس کو کبھی کبھی دیں گے بہت زیادہ مقدار میں دیں گے تو ظاہر سے بات ہے اس کا فائدہ کی بجائے الٹا نقصان ہو جانا ہے اور پہلا سوہ بچھیاں اور پہلا سوہ جھوٹیاں اکثر ہی ماشاءاللہ صحت مند ہوتی ہیں تندرست ہوتی ہیں ان کو دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو اگر آپ دیں گے تو وہ اور مزید موٹی ہو جائیں گی چربی پھیل جائے گی ان کے اوپر اور ان کی جو اووری ہے اور جو اس میں کچھ چکنائی کے ایسے اناثر پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بھی جانور آپ کا پریگنٹ نہیں ہو پاتا تو لہٰذا جو آپ کا جانور پہلا پہلن ہیں بچھیاں ہیں جھوٹیاں ہیں کٹیاں ہیں ان کو آپ نے استعمال نہیں کروانا اگر ان کی صحت بہت اچھی ہے اگر وہ کمزور ہیں صحت مند نہیں ہیں ان کو آپ کچھ عرصہ استعمال کروا سکتے ہیں گبن جانور بھی اگر آپ کا کمزور ہے اس کو بھی آپ سو سے ڈیڑھ سو گرام پر ڈے استعمال کروائیں مسلسل استعمال کروائیں اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا جانور بہت زیادہ صحت مند ہو گیا ہے تو اس کو پھر استعمال کروانے کی ضرورت نہیں ہے پھر اس کی ضرورت نہیں رہتے ہیں ہم اپنے فارم پر جو بھی چیز استعمال کرتے ہیں جو بھی چیز اپنے جانوروں کو دیتے رہتے ہیں وہ اپنے تمام فارمز دوستوں کو بتاتے رہتے ہیں یہ ایک صدقہ جاریہ ہے الحمدللہ ہمارے صدقہ کافی سارے لوگ اٹیچ ہیں جو ہمارے مشورے سے چلتے رہتے ہیں وہ اپنی بھی ہمیں روٹین اپنا شیڈیول بتاتے رہتے ہیں ہم ان سے سیکھتے رہتے ہیں وہ ہم سے سیکھتے رہتے ہیں اور یہ ڈیری فارمی ایک سمندر ہے اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے اس میں ڈے بائی ڈے انسان سیکھتا چلا جاتا ہے سیکھتا رہتا ہے تو آج کا یہ جو ہمارا سبجیکٹ تھا یہ جو آج کا ہمارا موضوع تھا یہ بہت اچھا ہے اور یہ بہت ہی زیادہ ضرورت ہے آپ اپنے جانوروں کو یہ ضرور استعمال کروائیں بائی پاس فیٹ سب سے زیادہ بہتر ہے بائی پاس فیٹ کا نیمل بدل ڈالڈا گھی بناسپتی یا سرسو کا تیل وغیرہ ہے تو آپ یہ ضرور استعمال کروائیں انشاءاللہ والعزیز جس طریب سے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے آپ کو استعمال کریں کوئی چیز اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ کومنٹس میں مجھے سوال کر سکتے ہیں میں کوشش کروں گا آپ کے سوال کا جواب دینے کی جو لوگ استعمال کر رہے ہیں پہلے سے صحیح طرح سے استعمال کر رہے ہیں کرتے رہے ہیں جو لوگ بہت زیادہ مقدار میں دے رہے ہیں یا گبن جانوروں کو بالخصوص دیتے ہیں تو اس کے کچھ نقصانات ہوتی ہیں اس کی کوانٹریٹی کو آپ تھوڑا سا کنٹرول کریں اس کا ایک اور بھی فائدہ ہے آخر میں مجھے ایک بات یاد آگئی جو جانور بچہ جب دیتا ہے اکثر ہم دیکھتے ہیں کوئی جیر نہیں پھیکتا جیر نہ پھیکنا بھی جانور کے اندر جو اینجی فیٹ کی کمی کا سبب ہوتی ہے تو جزاکم اللہ اپنا خیال رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوہ